اللہ الرحمن الرحیم میرے پاکستانی بھائیوں بہنوں اسلام علیکم پاکستانیوں کا اعتماد مزیراعظم پاکستان پر نہیں ہے کیونکہ وہ ان سارے یو ٹرمز کو بھی دیکھ چکے ہیں جو پہلے خیبر پرفتن خواہ میں لیے گئے تھے اور جو اب چند ہفتوں میں لیے گئے ہیں مثلا کہا گیا کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے آئی ایم ایف کے پاس جانے کی باتیں ہوئی اپشن استعمال کرنے کی باتیں ہوئی پھر کہا گیا کہ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جائے بلکہ عوام کے لیے ہمیشہ سہولتیں فراہم کی جائیں گی تو بجلی کو دو روپے فی یونٹ اضافہ اور گیس میں چھیالیس پسٹ اضافہ کیا گیا کسان جو کہ پاکستان کی زراد کی ریڈ کی ہڈی ہے کسان کے لیے خات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اس کے علاوہ جو ٹول ٹیکس ہیں اس میں اضافہ کیا گیا اس کے علاوہ جو مورسیت ہے اور جو پیسے والے لوگوں کی حکمرانی ہے وہ ہمارے سامنے ہے پارٹی میں بھی اور حکومتی معاملات میں بھی جو حکومت اتنے کانفیڈنس سے جھوٹ بولتی ہے اور اتنے زبردست طریقے سے منافقت کرتی ہے اور ساتھ ساتھ دوسروں کی کرپشن کے اوپر باتیں بھی کرتی ہے پارلیمنٹ پارلیمنٹیرینز کے لیے جو کروڑوں اور اربوں روپے کے فنڈز وزیراعظم صاحب نے منظور کیے یہ پارلیمنٹیرینز کے لیے بلکل بھی ضرورت اس کے نہیں تھی ریاست مدینہ کا جو موڈل ہے اس موڈل میں تو ہونا یہ چاہیے کہ وزیراعظم صاحب فوراً اپنا بڑا محل بیج کر ایک دو کمرے کے مکان میں شفٹ ہو جائیں کیونکہ وہ بہت نیک آدمی بھی ہیں بہت ایک آجز انسان بھی ہیں بہت زیادہ بہت دوسروں کے لیے مثال بننے والے شخص بھی ہیں اور ریاست مدینہ کا موڈل پاکستان میں بنانا چاہ رہے ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ ایک تو سائیکل پہ جائیں اور دوسرا یہ کہ وہ ایک دو کمرے کے مکان میں شفٹ ہو جائیں یہ سب سے بڑی مثال ہوگی ریاست مدینہ کے بادشاہ کی تو جب آپ ریاست مدینہ کی باتیں کرتے ہیں اور آپ چھوٹا سا فاصلہ بھی ہیلیکوپٹر سے آپ سفر کرتے ہیں آپ کو چاہیے تھا کہ آپ سائیکل پہ جاتے آپ جو مثالیں پہلے آپ دیتے تھے اور سب سے بڑی بات یہ کہ وزیراعظم کا جو تنخواہ ہے کیونکہ آپ کے جو اپنے گوشوارے ہیں اس میں آپ عرب پتی ہیں آپ کے جو الیکشن میں اساسے ہیں اس میں آپ ایک عرب سے اوپر آپ کے اساسے ہیں تو ایک عرب سے اوپر اساسے والے شخص کو تنخواہ نہیں لینے چاہیے وزیراعظم کی بلکہ آپ کو وہ قومی خزانے میں جمع کرنا چاہیے اگر پاکستان کو اتنی ہی معاشی مشکلات کا شکار ہے جتنا آپ کل تقریر میں کہہ رہے تھے کہ پاکستان بہت مسائل کا شکار ہے اس طریقے سے کیونکہ قیدیات صاحب محمد علی جنا جو کہ لنڈن میں بیرسٹر تھے جنہوں نے پاکستان بنایا وہ ایک روپے تنخواہ لیتے تھے جب گورنر جنرل تھے اسی طریقے سے جب جناب عارف علی صاحب جو ہیں ان کا ڈینٹسٹری کا بڑا اچھا کلینک چلتا ہے ان کا ڈیفینس میں بنگلے ہیں کراچی میں وہ بہت سٹیبل پوزیشن ہے ان کی مانی ان کو چاہیے کہ وہ صدر پاکستان کی آٹھ لاکھ روپے کی تنخواہ لینا بند کر دے یا پھر وہ پوری تنخواہ ایک مہینے کی نہیں بلکہ تنخواہ لینا ہی بند کر دے اور وہ ساری تنخواہ جو ہے وہ قومی خزانے میں جمع ہوتی رہے اس طریقے سے ان کے جو ایمینیز ہیں اور وزیراعظم اور صدر ہر قسم کی مرات ہر قسم کی پروٹوکولز ہر قسم کے پیسے جو لاکھوں روپے کے یہ لیتے ہیں اور سفری اخراجات لیتے ہیں یہ سب قومی خزانے میں جمع کر دیں کیونکہ پاکستان بہت معاشی مشکلات کا شکار ہے تو میں اپنے بارے میں صرف یہ کہوں گی کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کیا ہوں یا کیا نہیں ہوں یہ تو پاکستان چند ندیدے لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے اور اوپر سے جھوٹ بھی بولتے ہیں پاکستانیوں سے میں جب میں ایمینے تھی اس وقت بھی میری جو تنخواہ تھی وہ میں ڈونیٹ کرتی تھی اور اس وقت بھی میں ایک سادہ زندگی گزار رہی ہوں مجھے بہت فخر ہے کہ میں ایک طالبلم کی حیثیت سے اپنے زندگی گزار رہی ہوں ایک سٹوڈنٹ ہوں اور سٹوڈنٹ ہونے پر مجھے فخر ہے تو میں نہ ہیلیکاپٹروں سے متاثر ہونے والی ہوں نہ میں کبھی شخصیت پرستی کرتی ہوں اور میں پاکستانی قوم سے بھی یہ کہتی ہوں کہ شخصیت پرستی سے بچیں اپنے آپ کو شرک سے بچائیں یہ شرک ہے جب آپ شخصیت پرستی کرتے ہیں اس کے اچھے برے کاموں پر پردے ڈالتے ہیں اس کے اچھے برے کاموں کو آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں اور پھر بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہ شرک ہے کیونکہ یہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر کے آپ اس شخص کی حمایت کرتے ہیں اور اس کے اوپر پردے ڈالتے ہیں اور مجھے یاد ہے کہ جب میں ایم اے نہیں تھی تو مجھے پی ٹی آئی کے ایک لیڈر نئی ملحق کا فون آیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب بنو جا رہے ہیں آئی ڈی پیز کے لیے تو ہیلیکوپٹر میں ان کے ساتھ چند خواتین اینکرز بھی ہیں چند مرد اینکرز بھی ہیں اور کچھ پارٹی کے لیڈرز بھی ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ ہیلیکوپٹر میں کل آ جائیں تو میں نے ان سے کہا کہ میں ہیلیکوپٹروں میں کسی کے ساتھ بھی نہیں جاتی ہوں اور میں اگر آئی ڈی پیز کے لیے آنا ہے تو انشاءاللہ کل میں اپنے والد صاحب کے ساتھ آؤں گی اپنی چھوٹی سی گاڑی میں اور میں آئی ڈی پیز کے لیے گئی اور میں اپنے والد صاحب کے ساتھ اپنی چھوٹی سی گاڑی میں گئی جس پر مجھے فخر ہے پھر مجھے پارٹی کے یہاں پہ ہمارے جو میری جو ابھی نئی پارٹی بنی ہے پاکستان تحریک انصاف گلالائی تو ہمارے نئی پارٹی کے جو لوگ ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ لینڈ کروزر میں پھریں اس سے لوگوں پر اثر پڑتا ہے تو میں نے کہا کہ میں لینڈ کروزر میں نہیں پھروں گی کیونکہ میں اپنی مثال اپنے آپ سے شروع کروں گی میں دوسروں کو لیکچر نہیں دوں گی اور خود اس پر عمل نہ کروں تو خود سے عمل کرنا پڑے گا قائدازم محمد الینچینہ کی طرح میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو پاکستان کے لوگ غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بچا سکتے ہیں تینوں پارٹیوں کے لیڈروں میں کوئی فرق نہیں ہے تینوں جھوٹے ہیں ایک نمبر کے تینوں جھوٹ بھی بولتے ہیں اور کام وہی کرتے ہیں اور پیسوں کا استعمال کر کے حکومت میں آگئی